امیدین والنار بالفرقنا والاعدائزدین ومالصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والشفیع ظلوبنا وطبیب نقوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا تقلیم جد الحسن والحسن اب الزہرہ مبلقا سب محمد اللهم صلی علی محمد وعالی محمد وعلا آلیه طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المتخبین الذین ابحب اللہ عنهم رجی صحابتا حرہم تطحیر اللهم صلی علی محمد وعالی محمد 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 وان لنا حرم وحو بلدت قبل ست تفن فيها امرأة من قلبي تسمى فاتمتو فمن زارها وجبت جل جل اللہ محمد راو محمد وقت جیسا خلط هئلے بنا وقت جیسا خلطن مختصر ہوتا ہے اور دو اشتیوں کو جم کرنا ہے اس مقتصر وقت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن لئے کہا جاتا ہے کہ ایسا بیان کیا جائے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے لیکن یہاں پہ بہر فضائل کتنا ہے کہ یہ سمندر پوزے میں بند ہوئی نہیں کرتا ایک موسم مشہد کا دوسری موسم حکم کی میں نے آپ کے سامنے امام سادق علیہ السلام کی مشہور اور معروف حدیث پڑھنے کا شرم حاصل کیا ہے انشاءاللہ آپ سب تری طرح خودوجہ رہیں گے چل جن لے موسمان کے اور چل جن لے امام رضا اللہ علیہ السلام کے پہلے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد حضرت بی بی فاطمہ موسمان ہے وہ با عزت و باز وقت بی بی ہے جن کی دنیا میں ولادت سے پہلے ایک موسم نے یہ سندد عطا کر دیتی یہ وہ بی بی ہوں گی جن کی وفات کے بعد اگر بھی ان کی تیارت کرے گا تو اس پر جنت واجب ہے ہاں 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 ہا ہم کے بھائیوں کو وہ لوگ حیران ہو گئے پھر امام نے یہ حدیث کرمائی جیسے اللہ کا ایک حرم ہے مکہ ہے جیسے رسول اللہ کا ایک حرم ہے مدینہ ہے جیسے ہمارے جد عمد حضرت عمیر علیہ السلام کا حرم ہے اسی طرح ہم آئم آدمہ بھی ایک حرم ہے اسے خم کر لے نعرہ دری اللہ فرماتے ہیں انقریب اس شہر کم میں میری اولاد میں سے ایک مسطور دفن ہوں گی جس کا نام فاطمہ ہوگا جس نے بھی اس کی زیارت کی میں جعفر اس آدمی یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ اسے جنت سے محروم نہیں رکھے گا یہ عزت و عظمت ہے حبیبی موسمہ ایکم سلام علیہ حقیق امام رضا سے ایک روایت اسی زمن میں ملتی ہے اسی طلاقی مولا رضا نے فرمایا منزارہ منزارہ اس نے میری بہن موسمہ کی زیارت کی اس نے جیسے امام رضا کی زیارت کی امام رضا کے زیارت کی فضیلت کیا ہے اور عزیزو ایک کتاب میں ایک بہت دی عجیب داستان میں نے پڑھی سید محمود مرعشی النجفی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک میرے ذہن میں خیال آیا متوجہ میری طرف رہی بسم اللہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میری وقت امام تک رسائی ہو جائے اور میں مولا کے سامنے ایک سوال پیش کر وہ سوال کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جناب سیدہ فاطمہ دوزہرہ کی قبر متحر کہاں ہے تاکہ حقیق قبر تک پہنچنگ اور بیوی کی زیارت کے سواب سے مشرم ہوئے ہیں اس نے اس گرز سے مسجد سہلا میں چالیس بود کی شب جا کے اور ایک عمل کیا تاکہ میری رسائی امام تک ہو جائے مختصر کرتا ہوں کہ چالیس بھی شب جب آئی تو اب امام سے اس کے ملاقات سامنے ہوئی پاہب میں ہوئی مجدہ ماجدہ کی قبر متحر کہاں ہے مدینے میں تاکہ میں جا کے وہاں پہ زیارت پر ہو تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ سوال پیش کیا امام کے سامنے تو یہ جاملہ کی ہے اللہ کے رازوں میں سے اقراض ہے جسے ہم پردہ اٹھا نہیں سکتے اگر تم چاہتے ہو ہمارے جدہ ماجدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی زیارت کا سواس کرو تم کم جاؤ ہماری بیٹی موسمہ بیٹی موسمہ کی زیارت آپ جا کے کریں ہم میں آپ کو وہی سواب ملے گا جو ہماری جدہ ماجدہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 حدیث اور اس بیوی کے علم اور فضل کا عالم یہ ہے روایت کے دیئے کہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے شیعہ مدینہ میں تشریف لائے ان کے رومی امام علیہ السلام مدینہ میں نہیں تھے کسی سفر درست امام مدینہ کو باہر گیا امام کے دروازے کو دقل باب دیا کہ پردہ رسول کے سوال پہنچا جائے اور امام کی بارگاہ میں کچھ سوال سے ان کے پیش کے جائیں جواب ملا کہ امام موسیٰ قادم سفر پہ نکلے ہوئے ہیں تو وہ پریشان ہوگے کل ہم نے واپس جانا ہے کچھ سوالات کیے ہیں تو پردے سے آواز آئی کہ آپ سوالات اندر بھیج دیں ان کی بیٹو موسمہ اس کے جواب دیں سواجہ کیجئے گا سوالات بھیجے گئے بیوی موسمہ کن نے اپنے دست حیقت دست سے ان سوالات کے جواب رکم کیے جب انہوں نے جواب پڑے مطمن ہو کر دوسرے دن واپس جا رہے تھے راستے میں امام موسیٰ قادم سے بلا قاتل ہو گئی انہوں نے عرض کیا فردر رسول آپ کی زیارت کے لئے آئے تھے کچھ سوال تھے آپ نہیں تھے آپ کے خانہ اکتس میں سوال پیش کیے گئے آپ کی بیٹی نے یہ جواب تحریر فرمائے ہیں امام قادم نے فرمائے وہ جواب مجھے دکھائیے وہ سوال بھی امام نے دیکھے وہ جواب بھی امام نے دیکھے امام کے چہرے پر تبصم آیا تین مرتبہ امام نے جملہ فرمایا فداہا ابوہا فداہا ابوہا واہ 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 باوازِ بلانتر سلوہا واہ 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 کیا کہنا ماشاءاللہ موسمہ بیٹی پر اس کا باپ فدا جائے صدقے جاؤں اپنی بیٹی پر اس کا باپ فدا جائے حریصہ خدا کی قسم تاریخ پڑھیں دو ہی موسم ہستیاں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے لئے جملہ استعمال کر کیا ہے ایک یا محمد مصطفیٰ فرمایا کرتا تھے جناب فاطمہ کے لئے فداہا ابوہا ایک امام قازم نظر آتے ہیں جو بی بی موسمہ کے لئے فرماتے ہیں فداہا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے محمد صلی اللہ محمد و علی محمد ابھی یہاں تو رکے جنہ دینا چاہتا ہوں قریم کربلا کے ہم بارگاہ میں بیٹھے ہیں رحمت العالمین وہ ہستی ہیں وہ ذات ہیں جسے کوئی بھی مسلمان ہو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ یہی جملہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ حضرت محمد مصطفیٰ پر قربان بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ شیعہ ہو سنی ہو جس نے بھی محمد مصطفیٰ پر کلنا پڑا ہے اس کی زبان پر یہ ورد ہوتا ہے بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ میرے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں خدا کی قسم تاریخ میں جملے لکھے ہیں ایک دن امام حسین علیہ السلام سامنے سے آ رہے تھے محمد مصطفیٰ کی دہنے افتت سے یہ جملے نکلے فرمایا فدیتو بی من فدیتو ابن ابراہیم میں بھی حسین پر قربان جاؤں جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کرنا کیا بات ہے بسم اللہ زندہ آبا سینیہ زندہ آبا یزیدیان مرد آبا مواز بلانتر سلوہ ماشاءاللہ کیا بات ہے شاید میں جملہ پہنچا نہیں پایا سرکر نے فرمایا فدیتو بی بن فدیتو ابن ابراہیم میں بھی اس پر فدا جاؤں میں بھی اس پر قربان جاؤں جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا روایت میں ہے کہ ایک دن محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ جو سرکار کا فرزن تھا حضرت ابراہیم جو جناب ماریہ اے قبرتیہ سے تھا جو رسول خدا کی کنیز تھی ایک دن وہ بھی سرکار کی گود میں بیٹے ہیں دوسری طرف سے امام حسین بیٹے ہوئے ہیں اچانک جبریل امین ناظر ہوئے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے ان دونوں فرزنوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قربان کریں روایت کہتی ہے پیغمبر اسلام نے سوچا نہیں فیصلے میں دیر نہیں کہ فوراں محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا اور خدا کی عزت و عظمت کی قسم ہے رسول خدا کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء ایک صف پر جمع ہوں گے ہر نبی اپنی اولاد پر فخر کر رہا ہوگا اور میں حسن و حسین پر فخر کرتا ہوا نظر آوں گا کیا بات ہے جی کیا بات ماشاءالہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم بھی قربان کر دیا ہے اب آئیں ذرا حسین مولا کی بارگاہ میں مولا کا سلام کریں گے اس کے بعد آپ سب حاضر ہوں گے مولا ابول فضل آباس کی بارگاہ میں مولا کے دروازے پر ذریع سے پہلے جو دروازہ ہے باب الحوائج کے دروازے پر حسین کی طرف سے دیا ہوا نشانِ حیدر لکھے لکھا ہوا ہے کہ حسین کیا فرماتے تھے فرمایا جملہ لکھا ہے ارکب نفسی انت یاخل عباس حسین تو جبر قربان جائے عباس تو سبار ہو جائے ایک سلوات پڑی آل محمد کی ذات محمد علیہ وآلہ ماشاءاللہ کیا بات جناب بی بی موسمائکم سلام اللہ علیہ وآلہ اب آتے ہیں سرکار امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کون امام رضا وہ امام رضا کہ دنیا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ فلاں اس سے راضی ہو جائے اللہ پاک فلاں سے راضی ہو جائے جس کے لئے دعا کی جائے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے اسے رضی اللہ کہتے ہیں اور جس کی رضا سے اللہ راضی ہو اسے امام رضا کہتے ہیں اور یہ لکب رسول خدا نے دیا ہے امام رضا علیہ السلام کو پوچھا گیا مولا کیا آپ میں سے باقی لوگ جو امام ہیں باقی آئمہ ہیں وہ رضا نہیں ہے کیا ان سے اللہ راضی نہیں ہے فرمایا ہاں سب سے اللہ راضی ہے لیکن یہ ہمارا فرزند رضا وہ ہے جس سے اپنے بھی راضی ہے برائے بھی راضی ہے اور امام کا ایک لکب ہے عالم آل محمد عالم آل محمد آپ نے سن لیا میں نے پڑھ لیا عزیزوں اگر مجھ جیسا حقیر جس کے خاندان میں کوئی پڑھالک آج بھی نہ ہو اگر چار کلمیں پڑھ لوں تو میری بڑی داد ہوگی کہ آپ عالم ہیں چونکہ میرے گھر میں کوئی پڑھا لکا ہے ہی نہیں تو میں دو روح بھی پڑھ لوں تو عالم کہلا سکتا ہوں لیکن جس گھر میں علی بن عبی طالب جیسے عالم موجود ہوں عالم آل محمد کوئی کہلوا سکتا ہے تو وہ امام علی بن موسیٰ رضا ہی ہو سکتا ہے پچیس شوال کو امام شادق کی شہادت کا دن ہے امام اپنے اہل و ایال کو جمع کر کے وسیعتیں کر رہے تھے وہیں پر امام نے اور امام رضا کی ولادت کب ہے جارہ ذل کر پچیس شوال کو امام شادق کی شہادت ہے امام کی شہادت اور امام رضا کی ولادت کے درمیان میں تقریباً پندرہ دن کا فاصلہ ہے امام نے اب اپنے آخری لمحات میں ایک حسرت کا اظہار کیا ہے امام جعفر صادق نے مولا فرماتے ہیں کاش مجھے اتنی محلت مل جاتی کہ میں اپنے عالم آل محمد کی جارت گرد مل جاتی ہے خدا کی عزت و عظمت کی قسم یہ کوئی معمول اللہ کو نہیں امام رضا علیہ السلام کے عالم آل محمد ایک جملہ میں نے پڑھا کسی کتاب میں کہ ایک دخواہ معمول نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ جو آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں لکھ سجئے گا جملوں کا علی قسم ناروال جنت ہے آپ کہتے رہتے ہیں تو مولا نے مسکرہ کر فرمایا کہ سرکار آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے ابن اببہ سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا خبو علی ایمانن قغض علی کفرن علی کی قحبت ایمان ہے علی کا قغض کفر ہے یہ سنی ہوئی ہے معموم نے اقرار کیا کہ بالکلی حدیث میں نے سنی ہوئی ہے کہ سرکار آپ یہ دی مانتے ہیں کہ ایمان والوں کے لئے جنت ہے اور کافروں کے لئے جہنم ہے کہا یہ بھی مانتا ہوں یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ جنت مومنوں کے لئے جہنم کافروں کے لئے تو مولا فرماتے ہیں سرکار فیصلہ تو دنیا میں ہو گیا علی کی محبت ایمان ہے علی کا قفر ہے اب جب اس نے یہ جملہ سنا فبوحت اللہ زی کفر مولا رضا علیہ السلام مجمع سے اٹھے جب نکلنے لگے باہر تو مولا کا جو اس حدیث کا راوی بھی ہے ابو سلط حربی وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا کیا خوب جواب دیا ہے کیا معمول کیا اپنے زبان بند کر دی جملے سنئے گا امام کے مولا فرماتے ہیں یہ دربار کی نسوط سے یہ معمول کی نسوط سے جواب تھا لیکن جب محشر کا میدان ہوگا جب جنت اور جہنم تیار ہو جائیں گے ہمارے دادا علی کے لئے ہے یا علی رسول خدا فرمائیں گے یا علی انتقسیم نار والجنہ یا علی آپ جنت اور جہنم انتقسیم کرنے والے ہیں اور میرے دادا علی جہنم سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے حازہ لقب حازہ علی یہ تیرا ہے یہ میرا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے امام رضا علیہ السلام کے لئے یہ لقب عالمی عالم محمد کا اقتصاد یہی بتایا جاتا ہے کہ جتنے مناظریں امام رضا علیہ السلام نے کیے مختلف مذاہب والوں کے ساتھ اتنا اسی اور آئیمانیں اتنے مناظریں نہیں کیے جس کی وجہ سے بھی امام کے لئے یہ لقب جو ہے وہ مناسب لگ رہا ہے ایک سلوات پڑی اعلی محمد لیزادہ بہت سارے مناظریں ہیں بہت زیادہ ایک مناظرے کا بس ایک پیرا پڑھ سک اور جشن کا اقتدام انشاءاللہ بسم اللہ سب لوگ جرد میں چل سکے اور مولا کا لگ جاتے سکے مولا ان مومنی کی تو تکاتیز آپ فرمائے جنہوں نے یہ ہے کہ تمام کیا ہے مقام مرب میں مامون نے ایک مناظرہ رکھا مختلف عدیان کے علماء کو جمع کیا سبب کیا تھا کہ کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے مختلف قین رکھنے والے ہوں گے اور مختلف سوال کریں گے کسی نے کسی کا تو امام جواب نہ دے سکیں گے اور لہٰذا نعوذ باللہ امام کو حضیمت اوشانہ پڑے گی برحال دربار تیار ہوا امام کو بیغام پہنچا تو امام کا ایک غلام امام کے ساتھ کڑا ہے کہتا ہے فرزن رسول اگر ناراض نہ ہوتے ایک بات عرض کروں فلا فرمائے نے کہو مولا محمون نے پتہ ہے کسی ایک مذہب کا نہیں مسلمان ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن یہ پتہ نہیں دہریہ فارسی فلا فلا مذہب کے لوگ ہیں مولا کچھ آپ عمادہ ہو جائیں تیاری کر لیں تو امام مسکرہ کر فرماتے ہیں امام کے ساتھ رہنے کے بعد بھی معرفت بس اتنی امام ہوئی آمیں کہتا ہے مولا میں یہ نہیں کہتا خدا آپ کو کامیابی دے خدا آپ کو زفرد دشمنوں پر لیکن مولا اگر وہ مسلمان ہوتے تو آپ قرآن سے جاب دیتے مان لیتے اگر وہ مسلمان ہوتے حدیث سے جاب دیتے مان لیتے مولا فرماتے اگر وہ انہی کے کتاب میں سے جواب کو پھر تو مانیں گے دوسرا دن ہوا بیغام پہنچا مولا کے پاس امام رضا امام رضا علیہ السلام حاضر ہوئے وہاں پہ دربار لگی ہوئی ہے یہاں پہ جاسلی قیسائیوں کا عالم کوئی فلان دہریہ عالم بیٹا ہے کوئی فلان عالم بیٹا ہے سب مناظرین کے پیرا کو چھوڑ کے بس ایک دہریہ عالم جو بیٹا تھا اس نے مقاتد ہو کے امام سے کہا کہ میں تو آپ کے اسلام کو مانتا نہیں میں تو آپ کے قرآن کو مانتا نہیں میں تو آپ کے نبی کو مانتا نہیں میں کیسے مان لوں آپ دلیل دیں گے قرآن سے آپ دلیل دیں گے نبی کے فرمان سے توجہ ہے نہ میں کتاب کو مانتا ہوں نہ میں کسی انجیل کو مانتا ہوں نہ توریت کو مانتا ہوں آپ میرے سوالوں کے جواب کشے دیں گے مولا فرما دے اللہ نے تجھے اکل دو دی ہے اگر تیری اکل تسلیم کرے گی پھر تو مان لے گا کہتا ہے مولا فرماتے تو سوال کر پہلا پہلا سوال یہ کہتا ہے کہتا ہے جو غالت ہے حقیقت میں کہتا ہے فرزن رسول آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ جس کو اللہ کہتے ہیں دہریانی کسی کو خدا کو نہ ماننے والا آپ اسے اللہ کہتے ہیں کیا اس میں اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ اس پورے عالم کو ایک انڈے کے اندر سما دے عالم عالم رہے انڈا انڈا رہے نا عالم سکڑ جائے نا انڈا بڑا ہو جائے اب امام نے اس کو جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا جس کو نقصی سوال کہتا ہے مولا نے کہا کہ کیا کام کرتے ہو کہتا ہے سرکار میں پیشے کے لئے آسے لکڑا آ رہا ہوں لکڑی کا کام کرتا ہوں بڑے ہی جسے کہتے ہیں میں بڑے ہی ہوں مولا فرماتے ہیں غاری کر ہو بڑے ہی یا بس اسے ہی گزارہ کہ نہیں نہیں سر اپنے حساب سے بہت کچھ جانتا ہوں اپنے فن میں بہت بھارت رکھتا ہوں مولا نے فرمایا اگر تم کوئی بھی چیز چاہوں لکڑی سے بنا سکتے ہو سرکار بنا سکتا ہوں امام کے ہاتھ میں آسا تھا مولا نے آسا آگے بڑھایا مولا نے فرمایا اِس میری آسا سے جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں ایسی لکڑی کی کرسی بنا کر دکھاؤ اس میری آسا سے ایسی کرسی بنا کر دکھاؤ جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو کہتا ہے سرکار یہ نہیں ہو سکتا ہے میں عبیت لم ча��ئے کیا تم قاریگر نہیں ہو کرتا سرکار میں قاریگر ہوں الا فرماتے ہیں پھر یہ لکڑی نہیں ہے میں نے لکڑی سے بنانے کیلئے کہا ہے لوہ ساتھوڑی بنانے کیلئے کہا ہے کہتا ہے سرکار یہ لکڑی بھی ہیں میں قاریگر بھی ہوں لیکن اس لکڑی سے پرورچی نہیں بن سکتی والا فرماتے کے کیوں کہتا ہے سرکار مادہ ناقص ہے اس میں تین سالہیت نہیں ہے کہ اسے پوری پرورسی بن سکے مولا نے فرمایا پھر رضا کے سوال جو تم نے خود کیے تو اس کا جواب تم نے خود دے دیا کہ اگر مادے میں نقص ہو تو نسبت کاریگر کی طرف نہیں جاتی نسبت بنانیواری کی طرف نہیں جاتی تم کاریگر بھی رہو گے اس لیکن سے پرسی بھی نہ بن سکے گی کوئی یہ نہ کہے گا کہ تم کاریگر نہیں ہو تب ہی پرسی نہیں بنائی اب مادے میں نقص ہے اندے میں اتنی صالحیت نہیں ہے کہ یہ پورا عالم اس میں سما جائے اس کی نسبت خدا کی طرف مت دو بس مولا نے یہ جواب کے بعد مولا نے فرمایا اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کے مولا نے فرمایا باہر جا چھو چھے جو طرفیں آگے پیچھے دائیں جانے اوپر نہیں تھی دیکھ کے پھر اندر آجا وہ باہر گیا واپس آیا مولا نے فرمایا کیا دیکھا مولا پورا عالم دیکھ مولا نے فرمایا اپنی آنگوں کو بند کرو آنگی بند کی مولا نے فرمایا ایک دفعہ تصور کرو جو کچھ دیکھا ہے ابھی تیر زہن میں آ گیا ہے میں نے کہا مولا مولا نے فرمایا یہ تم نے کیسے دیکھا پورے عالم کو کہ مولا نے آنکھوں سے دیکھا مولا نے فرمایا جو اللہ ہے چھوٹی آنکھوں میں اتنے خودرت رکھ سکتا ہے کہ پورے عالم کو جو تم نے دیکھا ہے سوا سکتی ہے تو اللہ اس پر خودرت نہیں سکتا کہ اس پورے عالم کو کانٹے میں پند کر سکتا ایک سلاحات پڑی آلے محبت مولا نے فرمایا محمد دماغے دلیل فرمایا الہیہ چاکر بھائی جو یہ حرفتیں کوفی کے ان کو یہ کوشش کرے رہے ہیں پردار ان کا یہ صحیح بارگاہ میں مبور محمد فرمایا اور جتنے اور مومی ان کے ساتھ تاون کر رہے ہیں سلسلی میں اللہ پاکو امسر کے آج براہ برمایا الہیہ ربنا تقبل دعا رب صلی اللہ محمد و عجل اللہ صلی اللہ محمد رب صلی اللہ